بسم اللہ الرحمن الرحیم خارجہ پالیسی سے کیا آٹ ہو گئی ہے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جید گئے ہیں کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو خارجہ پالیسی ہے اس میں اس کا عمل دخل اب ختم ہو جائے گا یہ وہ سارے معاملات ہیں جن پر میں آپ سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جو ہے نا اپنا عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے کل بہت رولا پایا پریس کانفرنس کے نام پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے قوم میں یوت سے خطاب کرتے ہوئے بیسیکلی وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکے تھے ان کو یہ خطرہ تھا ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ پائن ہوتے جڑا بھی باؤ گے سوال ضرور کرے گا اور سوال نہ ہوا تو پھر سوال ہوں گے پھر لوگی بیان گے یوٹیوب دیوتے چینلز کے اوپر گے پا جی پریس کانفرنس ہے انہوں نے لوگ خطاب کر لیں دے تو انہیں کا کوئی گال نہیں جاگر جو گڑ پا لو نمی گفٹ آئی ہوں نہیں نا کوئی جگر جو گڑ پا گے تو چناب ہوتے اپنا کر دیو خطاب کر دیو قوم دنال وہی وہ جو نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی میں ویسے نیب قوانین میں تبدیلی کے بالکل حق میں ہوں میں نے پوری جو شکے ہیں وہ پڑی ہیں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ بھی پڑی ہے جو جورسپورنس ہے پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اس کے مطابق اب قوانین کو بنا دی گئے پہلے دے پائیں نیب لائی نہیں سی جنہوں جدو چایا پھڑ لیا دبوچ لیا اور اس کے بعد وہ بچائے دی کوئی شنوائی کسے پسے نہیں سال زمانت کوئی نہیں نوے دن ترے مانڈے اور جو مرضی نیب آپ کے پر ڈال دے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے نیب گئی جائے گی تاڑا ہے ثبوت کوئی نہیں لیکن آپ کی زندگی کے سال دو سال بھی گئے اور آپ کی جو میڈیا ٹرائل ہوگا وہ بھی ہوتا رہے گا اب ان کو ایک اوقات میں لائے گیا ایک لیمٹس میں لائے گیا کہ پائیں نیب ایسرہ نہ کرو آپ نے کوئی مارشلال ایڈویسٹر نہیں لگے کہ جو مرضی کرتے پھر ہو اس کو ایک اس میں لائے گیا اس پر عمران خان کو بڑی شدید تکلیف ہے حالانکہ اگر اس کو اکل ہو اگر ان میں کوئی دماغ کے اندر کوئی کھانے میں کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی اکل نام کی چیز پائی جا رہی ہو تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا اس لیے کہ جو گوگی گینگ تھا جو کہ وسیم اکرم پلس یعنی عثمان بزدار صاحب نے ان کو مکمل طور پر فری اینڈ دیا ہوا تھا کہ جو مرضی لٹ لو کھالو راجلو لڑیاں پالو کوئی روکڑن توکڑن اللہ نہیں سی اور مریم نواشی صاحبہ کہتی تھی کہ جناب وہ سارا جو ہے ایک کھورا پا جی اتو تکر جاندہ ہے بنی گالہ تکر انہوں نے اس کا نام بنی گالہ رکھ دیا اچھا بھر وہ کل اس پر عمران خان کو بڑا غصہ ہے کہ جناب ہے کہ ہو گیا یہ نیب قوانین کیسے چینج ہو گیا حالانکہ پائن اگر وہ نیب قوانین ہو تو عمران خان نے یہ بچتا بلکل کسی صورت نہیں بچتا نہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں یہ صورتحال تھی ان قوانین کی اور میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ قوانین تبدیل ہوئے ہیں تو بلکل ٹھیک ہوئے ہیں لیکن عمران خان نے چونکہ سیاست کرنی ہے اس کے پاس اب بیچنے کو رہا کچھ نہیں وہ وہی چیزیں بیچے گا جو پچھلے گیارہ سال سے وہ بیچ رہا ہے اور انہوں تا گاگ پائنٹ ہوئی نہیں لیکن مریم نواشی صاحبہ نے ان کی کلاس لی سرکل بڑی انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا پر فتنہ خان کا رونا دھونا سنا ہے اس کو نہ صرف اپنے مخالفین کے خلاف انتقام پر وہ اپنی جھوٹے مقدمات کے کھل کھیلنے پر دھول چاٹنا پڑی ہے بلکہ چوڑ ڈاکولا سیاسی بیانیاں بھی بری طرح پٹ گیا اس پر اس کے آگے جو بات ہے نا وہ یہ ہے مریم نواشی صاحب کہتے ہیں کہ نیب کا رونا رونے والے فتنہ خان نے دھوکے سہی تیبہ کو ہفتوں وزیراعظم ہاؤس میں حب سے بیجا میں رکھا اس سے چیرمن نیب کی ویڈیوز لیں پھر ان ویڈیوز کے ذریعے چیرمن نیب کو بلیک میل کیا اور من پسند فیصلے لیے نیب کو اپنے سیاسی مخالفین پر وار کرنے کے لیے استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے اب یہ جو میں نے کہا نا گٹے ہو لیا گئی سر یہ میں نے اس لیے کہا کہ تیبہ کا ذکر آیا یہ تیبہ فاروق نامی ایک خاتون تھی جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو چیرمن نیب ہیں یہ اپنا پہلے چیرمن نیب تھے انہوں نے مجھے مجھے استعمال کیا یعنی اپنی جنسی خواہشات کو تسکین کے لیے استعمال کیا کیونکہ ان کے ہسمنٹ جو ہیں وہ سر جیل میں تھے نیب کی کسٹڈی میں تھے وہ گرفتار تھے وہ انصاف لینڈ گئی سی انہیں پائینے کے سی اور کام لالیا اچھا اب وہ ان کی آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈ کی خود تیبہ نے اور وہ لے کر چلی گئی اپنا اس کے پاس یہ جو ہیں عمران خان صاحب کے پاس عمران خان صاحب نے اب تیبہ فروغ صاحبہ نے یہ بات سلیم صافی صاحب کو بتائیے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے مجھ سے وہ ساری چیزیں لیں مجھے وزیراعظم ہاؤس میں رکھا اور ان ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر چیرمن نیب کو بلیک میل کیا اپنے کیس بھی مکائے اور مخالف ان کے اوپر بھی کیس کروائے یہ سر ان کا حال تھا یہ وہ کام کرتے تھے اپنا عمران خان صاحب اب جو چیرمن نیب لگے گا اب بھی نہیں لگے اس کے پاس اس طرح کے اختیارات ہی نہیں ہوں گے کہ جدہ مرضی جوڑا مرضی الزام لہا کے انہوں گرفتار کر لوے اور نوے دن تک وہ ریمان لے سکتے ہوں یہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر اس طرح کی اس قانون کو ملکہ کسی ایسے وکیل سے پڑھوالیں جو اب پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے جس پر صدر علوی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کو اگر وہ کسی چنگے وکیل سے پڑھوالیں اور پیسے دے کے پڑھو پائیں اے مفتد وکیل نہ پڑھو بہبروان بڑھ کے مذہر کے ساتھ اے اے ہو جو مفتد وکیل نے آصف زرداری ور کا بندہ جڑھانا اوبچرہ پریشان کرتا سی پڑھ گئے زرداری صاحب پاکستان کے بڑے ذہین سے حسدانو من کا شمار ہوتا ہے اے اس طرح دے وکیل نہیں پڑھیں دیں وکیل ڈاکٹر جوہینا وہ ہمیشہ اس کو پیسے دینے چاہیے مجھے کسی سیانے نے یہ بات بتائی تھی تو خان صاحب میربانی کریں آپ کسی جوہینا پیے کر کے اب آپ کے پاس حامد خان صاحب ایسے آگے ان کو بھی پیے کیجئے گا مفتد نہیں لیے گا مشورہ ان کو پیے کریں اور اس کے بعد ان سے پوچھے کہ یا لیڈا قانون آیا ہے میری جان بچ دی کیا نہیں بچ دی وہ آپ کو بالکل بتائیں گے کہ جناب تسی بچ گئے ہو اور گوگی صرف پھسے گی ہنٹ تسی یا تاڑی بیگم صاحبہ نہیں پھسن گے یہ ایک اس قانون کی خوبی یہ ہے کہ جناب آپ جو براہ راس ملوث ہوگا پائی او پھڑے آ جائے گا جو آپ ڈالتے کہ یہ جناب بنامی اکاؤنٹ یا بنامی بندہ ہے ایدھے نادش شیل اتی ہے فرانے بندے نے وہ بندے کو کچھ نہیں ہوگا اس کو میکسیم ایپ بی آر کا ایک نوٹس آئے گا ایف آئی اس کی تحقیقات کر لی گل کھل جائے گی یہ ایک معاملہ ہوا ہے اچھا اب یہ سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی ساری کی ساری وہ بڑی چکا ماری صرف اس لیے کہ سیاست کرنی ہے اور اس حکومت کی مخالفت کرنی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس بیچنے وہ کچھ نہیں ہے کل شاہ ملکہ شیل صاحب بھی بڑا بولنے ہیں کہ جی بیس حلکوں میں الیکشن دو رہے ہیں پنجاب کے اندر اور حمزہ شباز جو ہے نا اوچ اٹھارہ سیٹہ جیت رہے گا یعنی حمزہ شباز کی پارٹی اٹھارہ سیٹے جیت جے گی اور دو پی ٹی اے جیت جے گی پائن تانو دودہ ایسے کنے کہتا ہے فرینکلی ایسے ایک بات ہے میں نے خیال آیا کہ تانو کنے کہتا ہے شاہ صاحب کہ تسی دو سیٹہ بھی جیت رہے ہو نا مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک سیٹ بھی جیت رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ عمران خان کے عشق میں اتنا پاگل نہیں ہے کہ پانچ ساتھ کروڑ پیوہ بھی لاوے اگر وہ اول تو جیتے نا اگر فرض کر جیت جائے تو جناب دو مینہلی وہ جیتے اور اس کے بعد نئے الیکشن کی پھر تیاری کرے اور بیٹے بھی اپوزیشن کے اندر انا کسی دا دماغ خراب نہیں ہے حکومت میں ہوتے یقینی طور پر لوگ پیسے بھی لگاتے ہیں زور بھی لگاتے ہیں بارلکال جو انہوں نے باتیں کی اس کا نوٹس لے لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اور اس کے پر اب ظاہر ہے کہ وہ پنجاب کا جو چیف ہے اپنا الیکشن کمیشن اس سے رپورٹ طلب کی ہے بڑا ڈڑا جا چیف الیکشن کمیشنر ہے ویسے ہی ہے کسی دیگال ہاری ساری بندتی سونڈا کوئی نہیں بھل وہ اب اس پہ وہ فیصلہ کریں گے جو بھی ہوگا لیکن یہ جو ہے نا چیخوں رو لا پایا پی ٹی ایک نے یہ سر اس کا اب چیخیں نکلیں گی اور وہ کیا مریم اورنگزی صبح نے کہا تھا کہ روئیں چیخیں پٹیں تو سر اب روئیں چیخیں پٹیں جو ہے نا وہ سین آپ کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے چلتا رہے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کی طرف بھی جانا چاہیے اور اس بہتری کی طرف جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میشہ ٹھیک ہو تنقید کا نشانہ بناوں میں نے اس لیے بھی کیا تھا کہ نیب قوانین جو ہیں وہ ان میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے سرمایہ دار کا اعتماد بحال ہوگا اس سے بیروکریٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ترکیتی کام کرنے کے لیے فائلوں کو روکے گا نہیں ہنو سائن کرے گا اس سے نئے پروجیکٹس مارکٹ میں آئیں گے جس کے نتیجے میں پیسہ آئے گا اور پیسہ آئے گا تو مہنگائی کنٹرول ہوگی پیسہ آئے گا تو غربت کنٹرول ہوگی ورنہ پائن جنہیں مرضی تو اسی آئی ایم ایف دے پیکج للو جب تک آپ کے اپنے ملک میں پیسہ جنریٹ نہیں ہوگا مہنگائی اور بروزگری کنٹرول نہیں ہو سکتی یہ ایک پڑا لکھا اصول ہے نیب وہ ادارہ تھا جس کی وجہ سے سرمایہ دار جتنا تھا اس نے پیسہ باجی روک لیا وہ پاکستان سے باہر لے گیا تھا یا اس نے تجوریوں بند کر دیا تھا یا اس نے ڈالر خرید لیے تھے وہ کہتا ہے پاہ یہ چپ کر کے بیٹھ رہو کیونکہ اس لیے کہ اگر ہم شو بھی کر دیں گے یعنی عمران خان نے دو بار امنسٹری سکیم دی اور جن لوگوں نے شو کیا کہ جناب ساڑھے کو اکرور روپے آیا تین پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ دے کے تو انہوں نے باقی پیسہ دیں لیگل کیا انہوں نے نیب دے نوٹس آگے سے میں دو لوگوں کو بزاتے خود جانتا ہوں کینیڈا سے جاتے پیسے لے کر اور یہاں پر نیب پھوتے رہے تو بڑی مشکل انہوں نے کہا ساڑھی کیسے طرح جان چھڑا ہو وہ بقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں چڑھائی لے آگئے پاکستان انہوں سے پیسے بھی سارے چھڑ گیا تھے کہ ساڑھی جان چھڑ ہو اسی دوبارہ پاکستان نہیں آمانگی یہ کرتا تھا نیب سر جس کی وجہ سے پاکستان کی عمیشت جو ہے وہ بیٹھی بھی ہے ابھی تک اٹھی کوئی نہیں اٹھ جائے گی اس بات پہ مجھے بڑی امید ہے لگے ہوئے ہیں سارے لوگ کہ اٹھ جائے کشتری کیسے لیکن یہ پتھا بٹھانے میں عمران خان کے ساتھ ساتھ اس چیئرمن نیب سرطہ پاؤں والے جسٹس ریٹائٹ جوید اکبال صاحب کا بہت بڑا آت تھا یہ میں نے ساری جو تمہید بندی ہے یہ صرف اس لیے آپ کو سنائی ہے اب میں آتا ہوں دو ایشوز ہیں سر بڑے سخت قسم کے سر ایک ایشو یہ ہے کہ علی وزیر صاحب کے پروڈکشن آرڈر بارل جاری ہو گئے پہلے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے تھے اب جاری ہو گئے ہیں بڑا احتجاز کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹی جنرل ہیں فردولہ بابر صاحب انہوں نے بھی اپنے صوبائی صدر یعنی پنجاب کے صدر ہیں پرویز شرف صاحب اور سپیکر قومی سمبلی کے ان کو باقیدہ ٹویٹ کے اوپر آگے تنس کیا تنقید کیا کہ یار علی وزیر دے پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کرے جب وہ اصد کیسر صاحب نہیں کرتے تھے تو ساری پیپلز پارٹی بلاول سمیت خلوکر اللہ پاندی سی ہون کی پرابلم ہے کیوں نہیں کرے جاری باہل وہ جاری ہو گئے ہیں ظاہر ہے وہ آئیں گے اور وہ تو میرا تو خیال ہے کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے پاہ اس کے اوپر جتنے کیس بنے رہے ہیں وہ اے درو درو پھڑ گئے انڈی بنائے رہے ہیں جس طرح ماضی سے باقی سہستاناتیں بڑھ دے رہے ہیں باہر اس کی سٹرگل ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا باہمت آدمی کہ وہ کھڑا ہے ڈرا بھی نہیں اور جھکا بھی نہیں اور ڈٹ کے کھڑا جو بھی اس کا موقف ہے میں اس کے موقف کی حمایت یا اس کی جو ہے نا وہ مضمت نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی حوصلے کی بات ہے اس سارا کچھ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے باوجود وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں آئین کی بالہ دستی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں علیہ دیگل کدھی انہیں نے کی تھی نہ کبھی علی وزیر نے کی نہ محسن داور نے کی نہ منظور پشتین نے کی یہ تینوں لوگوں نے کبھی علیہ دیگل کی بات نہیں کی جو پروپیگیٹ کیا گیا پی ٹی وی کے اوپر یا الیکٹرونک میڈیا کے اوپر جس طرح سے پروپیگیٹ کیا گیا اس ساری گلنا چھوٹنے کے لیا لیکن حالت یہ ہے ازادی اظہار کی حامد میر صاحب نے یہ بات کی ریسے کہ جنار آج بھی منظور پشتین کا انٹریویو نہیں ہو سکتا ٹی وی کے اوپر آپ اس کا انٹریویو نہیں چلا سکتے انہیں ازادی اظہار ہے یہ بھی نہیں ملیا اس کے ساتھ جڑا ہوائقی شجا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اعتراض کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے میٹنگ کی اس میٹنگ کے بعد جناب بڑا رولا پایا پریسلیج جاری کی کہ افغان دے افغانستان دے گئے معاملات نے یہ پارلیمنٹ تو بالا بلے ہی ہو رہے ہیں یہ کوئی ہمیں بتائی نہیں رہا کہ وہاں پر جو ہمارے اوفیشلز جا رہے ہیں وہ کی گالہ کر رہے ہیں ٹی ٹی بی کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا بات چیت ہو رہی ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لی آ جانا چاہیے اب مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے نا سر خارجہ اور داخلہ دونوں پالیسیز ان دونوں پالیسیز میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ اثر رہا ہے بہت زیادہ اثر رہا ہے اور وہ جو اثر رہا ہے بلکہ بناتے ہی وہ ہیں باقیتے بچے رہے امپلیمنٹ کر رہا لے ہیں ان دنے وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے اور شباہ شریف صاحب نے یہ بات کی تھی تو ایسے کہ اللہ نے پھڑا سی وہ اثر چیزیں جو ہیں وہ پھر اوردیاں ہو رہو گئی ہیں پھر پرنامہ نکلے آ پرنامہ جو کامہ نکلے آ کامہ جو میاں نواز شریف ہی نکل گیا یہ سارا معاملہ تو پھڑا پائیں ایتھوئی پیازی اپس پارٹی بلاول بٹو زرداری سار اس دفعہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں لگتا کم از کم ہے صحیح ہے کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا جلال جو آیا ہے وہ آج تین بجے ہو رہا ہے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر اس کے اندر سارے سرفسس چیفز ہیں اس کے اندر آرمی چیف ہیں اس کے اندر جو ہے ڈی جی ایم ای ہیں ڈی جی آئی ایس ای ہیں اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں قومی ساملی کے اندر وہ موجود ہوں گے جن کو بتایا جائے گا کہ بہو جی اے کیتا اس کے بعد ظاہر ہے جو پالیسی بنے گی اس پر عمل درامت ہوگا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملات سے آؤٹ ہو گئی پائی دیکھیں افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے بلکل ساتھ لگایا انہوں نے سرادسہ ڈی اڈی نا ایسرا گڑمڑ ہوئی ٹھیک ہے لیکن وہ ان کا علاق ملک ہے وہ خارجہ پالیسی کے زمرے میں ہی آتا ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان جو ساڑا ہی سا وہ حصے علی گالپ آئے نا مگ گئی ہوئی بڑی دیر ہوئی لہٰذا اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا تو بہتر رہے گا ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہے وہ اور بڑی زبردست چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے ایک ازارش کی تھی کہ خبریں ہیں سیاسی حلقوں کے اندر کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایک سال کی ایکسٹینشن دی جاری ہے اور میں نے ساتھ ہی کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ بات کنفرم ہے نہیں ہے لیکن یہ سیاسی حلقوں میں گفتگور ہو رہی تھی اب سید ناصر حسین شاہ صاحب ایک ہیش ٹیگ ہے باجوہ ویل نوٹ گو یہ ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے اور ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جیو باجوہ جیو ہیش ٹیگ باجوہ ویل سٹے ایک یہ انہوں نے چلایا اس کے بعد سید سمر عباد صاحب ہے صافی ہیں ہم نے اس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب ایک اور ایکسٹینشن مل رہی ہے ان کو ٹویٹر آپ کے سامنے چل رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایسے نہیں کہ جناب وہ ایکسٹینشن کے طور پر نہیں رہ رہے لیکن وہ تب تک رہیں گے جب تک وہ کریمنل لوگ جو ہماری نیوکلیٹ ڈیوائسز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کا خاتبہ نہیں ہو جاتا اب ذرا ذہن پر ظہور دیں یہ نیوکلیٹ ڈیوائسز کے بات کون کر رہا ہے کہ وہ سٹیک پر ہے عمران خان ٹھیک ہے تو عمران خان جو ہیں پائے نا باجوہ صاحب ایتھی وہ کہیں نہیں جا رہے ٹھیک ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے بات یہ سید ناصر اسے انشاء صاحب کہہ رہے یہ صوبائی وزیر ہے سر پیپس پارٹی کے سندھ میں اور یہ بڑے قریب ہے حاصل زرداری کے بلاول بھٹو زرداری کے تو یہ باتیں سر کہیں اور سے آ رہی ہیں اب باجوہ صاحب کو ایک چینچن مل رہی ہے یا کوئی نئی ایک ٹاس فورس بنا کر کوئی ایک نئی اتھارٹی بنا کر ان کو کاموڈٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو ایک خاص ٹاسک دیا جا رہا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو چیز چل رہی تھی وہ میں نے آپ سے گوش گزار کر دی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ پائن عمران خان دن پائن موک گئے باجوہ صاحب کے خلاف جو کچھ عمران خان نے کیا ہوا ہے اگر باجوہ صاحب سٹے کرتے ہیں تو پھر سر عمران خان تھے نہیں سٹے کر سکتا کمز کم ہوتے پھر کسے سٹے نہیں کر سکتا اور اگر باجوہ صاحب چلے بھی جائیں تو پھر بھی جو آنے والا ہے نا سر وہ باجوہ صاحب کی عزت و تقریم کو پرپر طریقے سے برقرار رکھے گا کیوں؟ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج سے یعنی دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں جو ہے اپنا پرویز مشرف صاحب وہ آرمی چیف نہیں رہے تھے وہ انہوں نے ٹوپی بھی دارتی تھی وردی بھی دارتی تھی اس کے باوجود اب جب ان کے حالات خراب ہیں تو پورے کا پورا ادارہ ایز این انسٹیٹوشن اپنے سابق آرمی چیف کو پاکستان میں وقار کے ساتھ لانے پر مصر ہے اور کہتا ہے سی ہوتے نالکھلوتے ہیں باجوہ صاحب فرض کرو نومبر ٹیئرمنٹی کو جن دیتے پاہن کنے دیر پرانی ہوئی بہتی پرانی گلتے نا نوئی لہٰذا عمران خان صاحب دیرنا پاہن دین گئے نموک مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اگلے کسی بھی الیکشن میں کامیاب ہو سکیں گے کم از کم دو زار تیئے لیتے کامیاب نہیں ہو سکتے پھر بھی اگر کچھ لوگوں کو ہوپ ہے تو ٹھیک ہے سر وہ اپنی ہوپ کے ساتھ زندہ رہیں لیکن میرا جو خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی گیا آپ دوسرے درخواست ہے کہ کمنٹس ضرور کیجئے گا چاہے آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہوں یا آپ میری بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں کے لئے بھی لاکھ